بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کا سائنسی دور ٹیکنالوجی کا ایسا شاہکار ہے جو کہ ہماری زندگی میں بہت ساری سہولیات اور آسانیاں پیدا کرتا ہے انٹرنیٹ کے اس دور میں ہم ایک چھوٹی سی ڈیوائز پر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے کا نقشہ اور کسی بھی علاقے کا محل وقوع آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ہماری منزل ہم سے کتنی دوری کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے سب سے آسان راستہ کونسا ہے اور ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا یہ نیوگیشن اور ٹائمنگ ہم جس سسٹم کے مدد سے آسانی کے ساتھ معلوم کرتے ہیں اسے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہا جاتا ہے یہ یو ایس کا تیار کردہ ایک سسٹم ہے جو کہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں اس وقت کتنے قسم کے نیوگیشن سسٹم کام کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کون سا جدید سسٹم متعارف کروایا جائے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مکمل معلومات کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دو ہزار اکیس سے پہلے تک دنیا میں تین قسم کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کام کر رہے تھے ان میں رشیہ کا گلوناس سسٹم یورپین ایجنسی کا گلیلیو پوزیشننگ سسٹم اور امریکن جی پیس سسٹم شامل ہیں دو ہزار بیس کے اندر چائنہ نے اپنا ایک سسٹم بائیڈو کے نام سے متعارف کروایا جو کہ دو ہزار اکیس کے اندر مکمل طور پر آپریشنل ہونے جا رہا ہے یہ ایک جدید ترین سسٹم ہے جو کہ چائنہ کی طرف سے متعارف کروایا گیا ہے اس سسٹم کی ابتداء دو ہزار کے اندر کی گئی تھی جو کہ دو ہزار بیس کے اندر مکمل ہوئی بائیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم جس کو بی این ایس ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سسٹم کے اندر پینتیس کے قریب سیٹلائٹ شامل ہیں سیٹلائٹ کا یہ سسٹم تین مختلف حصوں پر مشتمل تھا پہلا حصہ ایکسپیرمنٹل نیویگیشن سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے اندر صرف تین سیٹلائٹ شامل تھے یہ منصوبہ دو ہزار سے شروع کر کے دو ہزار تین تک مکمل کیا گیا اس منصوبے کا دوسرا حصہ دو ہزار بارہ کے اندر مکمل کیا گیا اس کو ریجنل بائیڈو نیویگیشن سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سسٹم اس ٹائم میں چائنہ اور اس کے ہمسائے ممالک کو کور کرتا تھا جبکہ اس نظام کا تیسرا حصہ دو ہزار بیس کے درمیان میں مکمل کیا گیا اسے گلوبل بائیڈو نیویگیشن سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب اس سسٹم کی کوریج کے اندر دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں چائنہ کے اس نیویگیشن سسٹم کو دو طرح کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں سویلین اور ملٹری پرپس دونوں شامل ہیں سویلین یوز کے اندر اس کی لوکیشن ٹریکنگ ایکوریسی دس میٹر تک ہے جبکہ ٹائم ایکوریسی دس نینو سیکنڈ تک ہے جبکہ اس کی سپیڈ میئر کرنے کی رفتار 0.2 میٹر پر سیکنڈ تک ہے ملٹری کے استعمال کے اندر اس کی لوکیشن ٹریکنگ ایکوریسی دس سینٹی میٹر تک ہے اس کو کمیونکیشن کے پرپس اور انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جی این ایس ایس کے استعمال سے پہلے جتنے بھی نیویگیشن سسٹم کام کرتے تھے ان میں ایک طرفہ کمیونکیشن سسٹم موجود تھا جبکہ جی این ایس ایس کے اندر دو طرفہ کمیونکیشن سسٹم مطارف کروایا گیا ہے ایکوریسی لیمٹ کو بڑھانے کے لئے اس سسٹم کے اندر رویڈیم اور ہائیڈروجن اٹومک کلاک کا استعمال کیا گیا ہے چائنہ ایک مضبوط معیشہ کا مالک ملک ہے اس لئے اس نے اپنے انحصار کو جی پی سسٹم پر ختم کرنے کے لئے اس سسٹم کو مطارف کروایا چائنہ کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت شامل تمام مالک اس سسٹم کو استعمال کرنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں جن کی تعداد سو سے زائد ہے جی این ایس ایس سسٹم کے اندر فریکوینسز کا استعمال گلیلیو سسٹم کو آور لی اپ کر کے استعمال کیا گیا ہے جی این ایس ایس ایک جدید سسٹم ہے یہ اپنی اہمیت ایک اور لحاظ سے بھی ثابت کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے استعمال ہونے والے تمام سسٹم جن میں گلیلیو گلیناس اور جی پیو سسٹم شامل ہیں زمین کے میڈیم آربٹ کے اندر موجود تھے جبکہ جی این ایس سسٹم کو جیو سٹیشنری آربٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے اس سسٹم کی زمین سے دوری پینتیس ہزار کلومیٹر کے قریب ہے جبکہ یہ ایکویٹر کے اوپر ٹھائیس اشاری پانچ کے اینگل پر موجود ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ